ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال آگے بڑھائیں گے کہ فیل حال اس وقت قدرتی وسائل جو ہیں وہ ہمارے کتنے متاثر ہو رہے ہیں سالودہ پانی کی وجہ سے ابھی آپ نے جیسے کہ مچھلیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے کتنی مچھلیاں جو ہیں وہ ضائع کر دی ہوئی ہیں تو قدرتی وسائل جو باقی ہیں ان میں سے کتنا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں زریلے مادے کے وجہ سے تقریباً اوہرال میں نے آپ کو اس کا اندازہ بتایا کہ بائیڈیورسٹی کا لوس ہے جو فیش وغیرہ کا لوس ہے جو ہمارے پروڈیکشن پروڈیوس وغیرہ کا لوس ہے وہ سارا مل ملا کے اس پہ میں نے روشنی ڈالی ہے یہی وہ لوسز ہیں جو کہ ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں اور اگر اس لوسز کے علاوہ اب بیماریوں سے جس نے ڈاکٹر میں بتایا کہ یہ بیماری ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو تقریباً دھائی لاکھ بچے سالانہ اس وارٹر بارنڈ ڈیزیز سے مار رہے ہیں دھائی لاکھ بچے دھائی لاکھ بچے اور تقریباً کوئی فورٹی پرسنٹ اگر بیٹز وغیرہ کا سرویہ کریں ہسپیٹل میں تو وہ اس وارٹر بارنڈ ڈیزیز کے ہی اثر سے ہوتی ہیں جس طرح ڈاکٹر نے فرمایا کہ اس کے حوالے سے ہپیٹائٹس سی پیتا ہوتا ہے کال رہ ہوتا ہے ٹائفائیڈ ہوتا ہے یہ ساری جتنے بھی آپ کے پاس بیٹ کی بیماری ہیں بیٹ کی بیماریوں میں شامل کرنے انڈیجیسن وغیرہ دوسری تو اس کے ڈیریہ وغیرہ ڈیریل ڈیزیز یہ انہیں بیماریوں میں نہ صرف اس کے ہیوی میٹرز کے بلکہ اس میں پیتوجنز جو آ رہے ہیں وہ بھی اس میں پرٹیکلر روڈ پلے کر رہے ہیں تو یعنی یہ سارے مل ملا کے اوہرال ہماری صحت کے اوپر بڑا نیکٹیو امپیکٹ نیکٹیو امپیکٹ کریں زمین جو جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ اجزاد جو ہیں اس میں سے وہ کاشت کے لئے بہتر ہیں کچھ کاشت کے لئے ٹھیک نہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ زمین جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے کتنے فیصد زمین جو ہے وہ زہریلے مادے سے جو متاثر ہو چکی ہے اس کو آپ بحال کر سکتے ہیں قابل کاشت میں لاسکتے ہیں وہ زمین ٹھیک ہو جائے اور اس پر دوبارہ آپ کے ایگری کلچر جو ہے وہ پروموٹ کی جا سکے بلکل ٹھیک جیسا کہ ابھی میں نے آپ تک رہا ہے کہ ہمارے ایک حالیہ سروے کے مطابق کہ یہاں یہ پانی استعمال ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری زمینیں جو شہروں کے قریب قریب ہیں وہ ان میں جو ہیوی میٹل ہیں یا پلوٹین ان کی مقدار زیادہ ہے اور وہ پھر ویجیٹیبل میں آ رہی ہے اور ویجیٹیبل سے جانگرہ میں جا رہی ہے یا انسانوں میں آ رہی ہے جیسے ساری بیماریاں ہوتی ہیں ہاں کیوں نہیں جو ہماری علودہ زمینیں ہیں ان کو ہم صاف کر سکتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں ان کو آپ تین بڑی کلاسز میں آپ ان کو گروپ کر سکتے ہیں ان میں پہلا ہے کہ طبعی طریقے جس کو ہم فیزیکل میٹھرڈز کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ جو اوپر والی سطح ہے زمین کی کیونکہ بہت زیادہ علودہ ہے اس کو فیزیکلی اٹھا دیا جائے اس کو اوپر سے اس کو ہٹا دیا جائے لیکن یہ ایک یہ کوئی ڈیزائرڈ نہیں ہے کیونکہ جب جو ہی ہم وہ لودہ جو ہمارے ہیں یا پلوٹینٹ ان کو ہم اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی اس کے ساتھ اٹھا جاتے ہیں پوری کی پوری لیئر جا رہی ہے اس میں پودے کے نامیاتی مادہ ہے پودے کے نیوٹرینٹ ہیں وہ جو ایک اچھی زرخی زمین ہے وہ بھی ہم اٹھا رہی ہیں جس کو ہم رکومنٹ نہیں کرتے کے اوپر کی پوری کی پوری لیئر کا ہٹھا دیئے جو دوسرا طریقہ اس میں آتا ہے وہ کی نئے طریقے ہیں اس طریقے میں ہم اس جو جو طریقہ ہے اس میں ہم نے مختلف زمین میں اور کیمیکل مرقبہ ڈالتے ہیں جو کیمیکل مرقبہ ڈالے جاتے ہیں تو ان سے ان کی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی حل پذیری کم کر دی جاتی ہے ان کو پریسی پٹیٹ کر دی جاتا ہے تاکہ پودے کی جنہیں وہ ابزورب نہ کر سکیں وہ بلکل ان کو اناویلیبل ہو جائیں پودے کو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن کئی دفعہ اس میں ایک اور ایڈیشن کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی سولوبلٹی انکریز اس کی حل پذیری کو زیادہ بھی کر دیتے ہیں کیمیکل ڈال کے تاکہ وہ زیادہ سولوبل ہو جائیں پھر ہم ان میں ایک اچھا پانی اچھا پانی لگایا جائے تاکہ جو سولوبل حل پذیری ٹاکسک ایلیمنٹ ہیں ان کو ہم لیچ کر دیں اس لیئر سے نیچے لے جائیں یہاں سے فصلے ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو جو ہم کیمیکل کو نیچے لے کے جا رہے ہیں جو مرکبہ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں وہ پوسٹیوالی شیلو گرونڈ بٹر کو کنٹیمینیٹ نہ کر دیں یہ بھی ایک ہے جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے اس میں یاتیاتی طریقہ اس کو کہتے ہیں ہم یادتے ہیں بیولوجیکل میتھڈز بیولوجیکل میتھڈز جو ہے اس میں ہم عام طور پہ یہ کچھ پودے جس میں اللہ تعالیٰ نے میٹل کو ایکسٹیکٹ کرنے کی ان میں ابزارب کرنے کی طاقت زیادہ رکھی ہوئی ہے وہ ہم گروہ کرتے ہیں اچھا اس کو رپیٹرلی گروہ کرتے ہیں وہ زمین سے جو زہریلی میٹلز ہیں یا زہریلے پلوٹ انڈ ہیں ان کو ابزارب کرتے رہتے ہیں تو وہ جب ابزارب کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو ہارویسٹ کاش کر لیتے ہیں تو یہ تینوں طریقے آپ نے ابھی بتائیں ہیں تینوں پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں جو ہے پہلا طریقہ وہ تو ہم رکمینڈی نہیں کرتے ہیں دوسرا طریقہ ہے وہ بھی جنرلی پریفر نہیں ہے جو تیسرا طریقہ استعمال ہوتا ہے بیولوجیکل طریقہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بہت سارے لوگوں اس طرح یوز کر رہے ہیں اس پہ ہم نے وینے آرسی میں یا پی آرسی نے اس پہ کوئی تجربات کی مختلف فصل ہو گا